السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اوش شواز حسین اور یہاں میں اس وقت مجود ہوں علمراہ تھیٹر میں اور یہاں ڈراما ہو رہا ہے بھڑا شرارتی اور میرے ساتھ جو فنکار ہے وہ کسی تعریف کی مداج نہیں ہے ریمشا اور ریمشا سے پوچھتی ہے اس ڈرامے کے بارے میں کہ کیا پرفارمس ہے اور کیا کاسٹ ہے اور کیا ان کا کام ہے سلام علیکم جی والیکم جی ریمشا ساموار یہ جو ڈراما ہمارا رہا ہے جلچل کمپنچ میں جو ڈراما ہمارا ہے جو ڈراما آرہی کسی دراما ہے جی بھڑا شرارتی اس میں آپ نے پرپارمس بتائیں اس میں میں اگم کا رول کر رہی ہوں لڑکے کی ماں کا لڑکے کی ماں کا جیہز کی اس میں جارہ دکھایا گیا کہ جیہز ماں ملنے کی وجہ سے وہ شریک کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے اپس میں شرکا ہے دونوں اس کا میرا اور میرے جیڑ کا تو اس کی بیٹی کو جھوڑ دیتی ہے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کو جہیز کے لیے نا اس کی شادی گراہ دیتی ہے تو جہیز بھی ملتا کہ اپنی بہو کو دھکیے لیتی ہے بعد میں بیٹا تھوڑا سا محاصل ملدبت میں زی کرتا ہے ماں کو اپنی بھٹی کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ غلط ہے دولت سب کچھ نہیں ہوتا یہ ہم ایک سٹوری دیتے ہیں عوام کو تاکہ ہماری جو نا فیملیز واپس آئے جو روڑ گئی ہے تیٹر سے بلکل وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ فیملیشو جو جا رہے ہیں معاشرے میں جود جا رہے ہیں وہ اس سٹوری کو پہ ڈراما ہو رہا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ فیملیز کو بھی پتا چلے جو اس وقت سکرانٹ مزیشن ہے جہیز کے بہت سے مسئلے ہیں تو وہ ان کے ذنیر کو جگانے کے لیے ایسی کہانی ہے ایسی سٹوری ہے جو انچی ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور ریمچہ صاحبہ یہ ان کی جو رائٹر ہے بلو رانی ہے اس کے آئے میرے حال میں تیسرا پلیئر جو کہانی کے لیے حاصل بہت اچھا جا رہا ہے اور بھرپور فیملی کہانی ہے اس میں لوگوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جی پلکل ریمچہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک فیملی سٹوری ہے اور ایسی اسوز پر اوپر کلم اٹھانی چاہیے معاشرے کے جو مسائل ہے جیسے ماری پہلی فیلمیں ہوتی تھی وہ معاشرے کے مسائل پر اوپر وہ ہوتا تھا اسے ایک سبت بہت کہانی ہوتی تھی تو ایسی کہانی ہونی چاہیے تاکہ فیملیز واپس تھیتر رہا ہائیں تھیتر سے عوام فیملیز وہ جا چکی ہیں تو اگر کہانی دیں گے ہم تو فیملیز آئیں فیملی کی واپسے کے لیے ہمیں کہانیاں دینی چاہیے تاکہ جو ہے نا پبلک آئے اور جیسے پہلے ہال تھیتر بھار جاتے تھے اسی طرح اکے سے اگروائے ہو جی دوزار اکیس تک بہت بہت اچھا تھا فیملیز آتی تھی ایک دم سے فیملیز آؤٹ ہی ہو گئی تھیتر سے صرف کومڈی دیکھنے ہی لوگ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہانی بھی ہونی چاہیے بلکل سٹوری ہونی چاہیے انہوں نے کالی کوئی ناس ہو نہیں دیکھنے وہ سٹوری بھی ہونی چاہیے جو کہانی نہیں دیکھتے ہیں اچھی ریت ہے کہ اگر ایسے پیلے تو ایک اس کا بڑا اچھا پاہول بن ستا ہے تو رکھا تھا میں ایک پارٹی دے رہا ہوں دھوم دھڑکا دھوم دھڑکا پارٹی میں دے رہا ہوں تو اس میں شیری بٹی بھی آ رہی ہے شیخ فکر بھی آ رہی ہے اور اپنا چھنار بات بھی آ رہی ہے حضرہ بھی آ رہی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس دھوم دھڑکا بھی آپ کا بھی دھڑکا ہونا چاہیے جی ضرور ہے اگر وقت بھی لے تو ضرور آپ بلکل تھیٹر میں تو آپ کا دھڑکا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن میں یہ جاتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو بھی آپ دھوم دھڑکے میں ہم تو صرف کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا کام دکھا سکیں اب ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں تو ہم کامیاب ہوئے ہیں ہم کامیاب ہوئے ہیں آپ کی کوشش ہے آپ کی افرڈ ہے وہاں مجھے سرا رہی ہے اور دہری بات ہے کہ آپ ہی تن مجھود ہیں تو آپ کو کلیاب ہو رہی ہے آپ کے کام کی طریب ہی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑے کامیاب ہی ہے میرے رب کی میرے پیخاص کرنگا ہوں اتنا بڑا نام ہے اگر آپ اپنا چھوڑ دیکھیں تو آپ کتنا کام ہے آپ کے مجھے وہ سکھو جانا اور کھوئی سینڈر نہیں ہے اور کھوڑ سیدھی بھی آپ نے کام نہیں ہے آپ نے پرستار آپ نے جو فرم بنا ہے وہ پورے پاکستان میں مجھود ہیں جی آدم تو نہیں دا سب نے بہت پیار کیا سب نے بہت پیار کیا آپ کو ایک بات ہے لیکن آپ نے وقت میں ڈانس واس کرتی تھی نہیں جی ڈانس میں شروع سے بھی شروع سے بھی کرتی آپ نے پرفارم کی ہے ڈیالاگ کی ہے مجھے صرف ایکٹنگ کرنے کا شوق ایکٹنگ کا یہ آپ کا جنوب تھا آپ کو کام سے یہ شوق ہوئے بچپن سے بچپن سے تو نہیں انسان مجبور ہو کے ہی اس ویڈ میں آتا ہے برنہ شوق کی خاطر کوئی بھی نہیں آتا یہ باتا رہی ہے کہ بہت سی مجبوریاں جو انسی آئے وہ انسان کو یہ لے آتی ہے شوق بھی ہوتا ہے اور مجبوریاں بھلتی ہے مریعت سے گفتگوئی آرمچہ صاحبہ سے تو انچالا ان سے نیکسٹ میٹنگ میں ان سے تفصیل سے اور بھی سوال جو آپ کو گئے کوکی کے بارے ہم آپ سے کریں کہ کہ آپ کوکی خوبی کھا لیتی ہے جی آرمچہ بھی ہلا سب کچھ کر لیتی سارے کام کر لیتی ہر طرح کی کوکی کھا لیتی آپ پتہ بھی چلتے ہیں آپ نے کسی سید پائے بکارا کھاتی رہی ہے اور وہ کھردے کسی وجہ سے نہیں وہ کھردے بھی کھاتی بابی سب کچھ کھا لیتی سب کھا لیتی زیادہ شوق بھی کھاتی ہر کھا لیتی ہر کھا لیتی شوق ہی بھی اور سیٹی پہ آپ نے کافی کام کیا ہے ہر کھا لیتی اور آپ کا کام یا جو کام ہے وہ بھی آپ کی کامیاب نہیں ہے میرے رب کی بارت میں میرے ماں کی رو ہے میرے ساتھ اللہ ان کو چلو تو فڈیوز پہ اللہ ہم کام را پاتے وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے ساتھ ہی رہتی ہے ہر وقت تحریبات ہے وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے دل میں دھڑتی رہتی ہے اور وہ کی دعائیں ملتی رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہے کہ میری کامیابی کے بیچے میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ابھی بھی دعائیں مل رہی ہیں رمشا صاحب سے ہی بہت پیاری باتیں ہی اور مجھے دیدی اجازت اللہ جی رمشا صاحبہ ابھی وہ کہہ رہے کہ اجازت یا نہیں مدید اس سے لمبہ کرنا ہے نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ٹی وی میں بھی کوئی ایکٹن کرنے کا شوق ہے جی علم دلیلہ میں نے ٹی وی ملہم سب چینل پہ اس کام کیا ہے آپ تا بیقبال صاحب کے ساتھ کیا ہے پھر اپنا سیلہم صاحب کے ساتھ کیا ہے ملہم میں نے سارے چینل سارے چینل ٹی وی چینل ٹی وی چینل ٹی وی چینل ٹی وی بیٹھتے ہیں خبردار ہیں خبرناک ہیں یہ سارے آپ کر چکی ہیں ٹی وی کے امسال فیلموں میں بھی آپ نے کوئی کی ہے چون چون ہوتی تھی ہمارے دمانے میں تو آپ بھی بلکروں کی طرح چون چون ہے صحیح طریق کومٹی کی لگے پھر ایسا بنا آپ کو بنانا پڑا ہے آپ کو اگر کومٹی فرم کرنی ہے تو پھر اس کا get up بھی ایسا ہوتنا ہوتا ہے ماں کرو رہو گیا بیوی کرو رہو گیا جی پھر پھر آپ کی انٹری آرہی ہے جی پھر آپ کی انٹری آرہی ہے انٹریٹ کیوں ہو رہی ہے بھی کہتے ہیں پھر پانچیت کریں انشاءاللہ پھر ہوگی پھر ہوگی بھی انشاءاللہ پھر ہوگی بھی اللہ حافظ موسیقی آجا موسیقی 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 موسیقی